مجھے کنفرم کیجئے گا جب آپ پیچھے تیار ہو اکی لیکن سا کور کی طرف فرصہ کر دیں پوائنٹ کی طرف فرصہ کور کی طرف کریں نادرہ اور سویرہ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اپنے فونز کو پلیز سائلنٹ پر کر دیں ورنہ وہ پھر دسٹربنس ہوتی ہے لائف کوریج کے اندر انزمان ملک صاحب ہمارے پاس ہیں وہ آسٹریلیا کے ٹور کے لیے جو تیم سلیکٹ کی ہے انہوں نے وہ آپ کو اناؤنس کریں گے اوپننگ سٹیٹمنٹ دیں گے پھر آپ کے سوال لیں گے کائنلی ہاتھ اٹھا لیے گا آمر یہاں پر ہے نظیر یہاں پر ہے وہ آپ کو مائک دے دیں گے تاکہ سب کو آپ کی آواز جا سکے تینکیو انزمان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساروں کو شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور یہ آسٹریلیا کے لیے ہے ٹیم کی نانسمنٹ تو ہمارا فوکس جس طرح ساروں کو پتا ہے کہ جی ورلڈ کپ ہے یہ ٹیم بھی ورلڈ کپ کو سامنے رکھے ہم نے ترتیب دیئے اور اس میں ہم نے کچھ پلیئروں کو ریسٹ بھی دیا ہے اور کچھ پلیئر انکلوڈ بھی کیے ہیں تو میں درہا جو ہمارے جو پلیئر تھے جن کو ہم نے انکلوڈ کیا اور جن کو ریسٹ دیا پہلی تو یہ کہ کہ یہ بہت زیادہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ کرکٹ ہوئی ہے پچھلے پانچ مہندے میں ہمارے پلیئر کو تھوڑا سا ریسٹ ضرور ملنا چاہیے میرا یہ یقین ہے میں اس چیز پر بہت زیادہ بلید کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایونیٹ میں جس طرح داخل ہونا انٹر ہو تو ہم منٹلی بھی فریش ہو اور فیزیکل بھی فریش ہو یہ نہ کہ ہمیں تھوڑی بہت تھکن ہو کیونکہ اتنی زیادہ کرکٹ کھیلنے کے بعد پلیئرز کو تھوڑی سی پرابلم یعنی کہ انجر ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی بہت تھکن ہوتی ہے کیونکہ جی منٹلی ٹائیڈ ہو جاتی ہیں کچھ فیزیکل بھی ٹائیڈ ہوتی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ میں نے مکی اور صرف راز سے بھی بات کی اس چیز پہ کہ ہمیں ریس دینا چاہیے اور ہم نے کچھ پلیئرز کو ریس دیا ہے اور کچھ لڑکے ہم نے تقریباً چھے لڑکوں کو ہم نے ریس دیا ہے ایک ہم نے لڑکا ڈراب کیا ہے اور ایک محمد حفیظ جو ہمارے کافی سینئر پلیئر ہے ان کو پی ایس ایل میں انجری ہو گئی جس کی ویسے وہ اس سیریز میں نہیں ہیں لیکن ہوفیلی کہ وہ آسٹیلیا ٹور سے پہلے انگلنڈ ٹور سے پہلے وہ آجیں گے اور میں نے جو ٹیم بنائی ہے اس میں چار لڑکے ہیں جو ایسے جن کو ہم نے باپسی بلایا ہے جس میں جس طرح جنیت خان ہے ان کو شروع میں تھوڑا سی فٹنس کے مسائل تھے کہ ان کو پہلے ایک ٹور پہ انگلی کی انجری ہو گئی تھی اس کے بعد پی ایس ایل میں ان کو دیکھا گئے کہ جی وہ فٹ ہے ان کو شامل کیا ہے یا میں پہلے سائیڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کے لیے سانی ہو جے شان مسود ہیں امام الحق ہیں عابد علی ہیں حارس سحیل ہیں ساد علی ہیں عمر اکمل ہیں شویب ملک کیپٹن ہیں محمد رزوان وکٹ کیپر ہیں اماد وسیم اور یاسر شاہ محمد عباس جنیت خان فائی مشرف اسمان چنواری اور یہ سولوہ پلیئر یہ پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا کہ کہ جی جس نے ساروں سے تیز بولنگ کی اور ورلڈ پورے ورلڈ میں بھی اسٹن بہت کم بولرز ہیں جو ون ففٹی کو ٹچ کرتے ہیں یا ون ففٹی پلس بولنگ کرتے ہیں تو ہم نے یہ لڑکا دیکھا تو ہم نے کہا کہ اس کو یہ آلی اپرچنٹی ضرور دینی چاہیے محمد حسنین ہے جس کو ہم نے سولوہ پلیئر کیا ہے اور اس کا یہ ہے کہ جی پاکستان میں تو یہ بڑی پرانی چیز رہی ہے کہ جی بہت سارے پلیئر آئے ہیں کہ جو اٹھارہ اندیس سال کی عمر میں آئے اور کھیلے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح نام کرے گا اللہ کرے گا کہ جی یہ بھی جا کے جس طرح ہم نے شاہین کو ہم نے موقع دیا تھا ٹیم میں کہ جی جلدی جائے یہ درہ تھوڑا سا ٹیم سے سیکھے اور اس ٹن وو ہمارا مین بولر ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی توقع کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا اور آدھے دلی کو ہم نے چانس دیا ہے کہ جو نیوزیلینڈ کی اور انگلینڈ کی اے ٹیم میں آئی تھی اس میں اس کے بہترین پرفارمنس تھی اور ہمارے پاس موقع دی مل رہا تھا کہ یہ سارے لڑکے بہت اچھے ہیں کیونکہ جن کو ہم نے یہ ٹیم بنائی ہے سارے لڑکوں نے فرس کلاس میں بہت زبردست پرفارمنس ہے اے ٹورز پہ تو ہمارے پاس موقع دی تھا تو یہ اب ایک ہمیں اپرچنیٹی ملی ہے تو میرے خیال میں ان لڑکوں کے لئے بڑی زبردست اپرچنیٹی ہے کیونکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں اور اپنی پرفارمنس بہتر کر سکیں تو اور یہ ہاری سوئل ہے یہ انجری کے بعد باپسی آ رہے ہیں یہ تو ہمارا حصہ تھا عمر اکمل ہے کہ جنہوں نے ابھی پی ایس ایل میں بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے ہمیں ان کی سکلز پہ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا کیونکہ یہ بڑی زبردست بیٹس میں ان کا فٹنس کا ایشو رہا ہے تو اب یہ کپتان کی ٹیم میں تھے اور جو انہوں نے نو میچز کھل لیا ہے آٹھ سے نو میچز کھل لیا ہے انہوں نے اپنی میچ فٹنس پرونٹ کی ہے اور پرفارمنس بھی بہتر دی ہے تو اس پہ ہم نے اس کو کنسیڈر کیا ہے اور اماد وسین یاسر شاہ کو ہم نے لے کے آئے ہیں کہ ایک ہمارے دماغ میں یہ پلان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ورلکم میں دو ریس پننر سے چلے جائے تو یاسر شاہ ایسا بولر ہے جس نے ٹیس میچز میں بڑی زبردست پرفارمنس دے رکھی ہے کہ جیس سنگل ہینڈڈ پاکستان کو بہت سارے میچز جتوا رکھیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ونڈے میں بھی اللہ اس کو اسی طرح کامیابی دے پھر محمد عباس کو اس کی بھی یہی سٹوری ہے کہ جیس ٹیس میچز میں وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں اچھا ہماری جنسی اپروچ ہے نا بیسیکلی تھوڑی سی ہم انا اس چیز پہ کپتان کا بھی کوش کا بھی میرا بھی اس چیز پہ ہے کہ ہم انا ایسے پلیئرز کو ذرا سلیکٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں بولرز میں جو وکٹ ٹیکنگ ہو عباس کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے وکٹ لینے کے معاملے میں تو ہم نے اس کو اور انگلینڈ میں ورلڈ کم میں دو نئے بول استعمال ہونے ہیں اور کنڈیشنز بھی فاس بولرز کی فیور میں ہوتی ہے کہ جی نئے بول کی فیور میں ہوتی ہے اکثر جگہ پہ تو ہم محمد عباس کو بھی ٹرائی کریں گے جی اس کا ٹیسٹ میچز میں بڑا زبردست ریکارڈ ہے اللہ کرے گے کہ جی اس کا یہاں بھی ہو اور پھر محمد عامر ہے خوائی مشرف ہے عثمان خان چھنواری ہے اور محمد اسنین ہے تو یہ ہم نے ٹیم بنائی ہے اور میں آپ کو ساتھ جن لوگوں کو ریس دیا ہے ان کا بھی بتا دوں تاکہ کپتان سرفراز احمد کو ریسٹ ہے بابر آزم ہے فخر زمان ہے شداب خان ہے شاہین شاہ آفریدی ہے اور حسن علی ہے یہ چھے لڑکے ریسٹ ہیں ایک جو ساؤت افریقہ کی لاسٹین تھی اس میں سے ایک لڑکا ڈراؤپ ہوا ہے حسین تلک اور ایک ہمیں انجری ہے محمد حفیظ کی اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جے تو اگر کسی نے کچھ ایک سکر مائک مائک ان زمان بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں ایک بات کہیں کہ میں نے یہ ٹیم بنائی ہے تو آیا آپ نے یہ ٹیم بنائی ہے یا 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 نیسلی پورے مطلب سیلیکشن کمیٹی ہے اس کی ہے یہ یہ سیلیکشن کمیٹی کی بھی ٹیم ہے اس میں کوچ بھی بیٹھتا ہے اس میں کپتان بھی بیٹھتا ہے سارو کی رائے ہے لیکن جس نے میں یہاں سامنے آکے کہتا ہوں تو جس طرح کپتان ٹاوس کرتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے یہ کہ جی میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کوئی بیٹھ فسٹ یا بول فسٹ تو وہ سارو کا ڈسینڈ نہیں ہوتا ہے یہ سارو سے مل کے بنتی ہے کیونکہ جی سارے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں شامل محمود جی کچھ اس طرح کی خبریں بھی میڈیا میں آ رہی تھے کہ یہ سرفراز آرام نہیں کرنا چاہ رہے یہ زبردستی کا آرام کروایا گیا تو اس پر کیا چاہتے ہیں دیکھیں کپتان ہمارا سب سے نینے آدمی ہے اور ہمارا کام ہے کہ جی اس کی رائے کو اہمیت دینا میرے خیال میں جتنے پانچ مہینے میں جتنا کپتان کے اوپر سٹریس رہتا ہے کیونکہ میں بھی کپتان رہا ہوں مجھے آئیڈیا ہے کہ کپتان کے اوپر آم پلئیر کی نسبت زیادہ وہ ہوتا ہے اور ساروں سے نین پلئیر ہمارا کپتان ہوتا ہے اس کو بھی فیزیکل اور منٹلی ریس کی ضرور تھی کہ پچھلے پانچ مہینے میں اس نے بڑی پریشر والی کرکٹ کھیل لی ہے اور آگے جا کے اس نے بہت زبردست کرکٹ کھیل لی ہے تو انشاءاللہ لیکن کپتان کی کوئی رائے ایسی نہیں تھی کہ اس نے ریس نہیں کرنا وہ اس چیز پہ اگری ہے ہنڈر پرسنٹ